جی شیخ میرا سوال ہے کہ سر کے بات کے متعلق کہ سر کا بال حل کرنا بغیر کوئی عذر کے یہ کیسا ہے کیونکہ میں نے کسی عالم کے موہ سے سنا ہوں کہ ایسے بغیر عذر کے سر کا بال حل کرنا یہ بول رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس طرح بول رہے ہیں بہت سارے علماء نے بغیر سبب کے سر کا بال مڑوانا یعنی چھلنا اس کو مکروح کہا ہے لیکن دیکھئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا حکم کیا ہے ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا تو اس کے سر کا کچھ حصہ چھلا ہوا تھا اور کچھ حصہ بڑے بڑے تھے یعنی کیسے آج کل کے بہت سارے نوجوان کرتے ہیں بہت سارے فوٹبالرز اور کنکٹرز اور بہت سارے ایکٹرز کی تقلید کرنے میں کہ آدھا سر دائن سے بائن سے چھلیں گے اور بیچ میں چھوٹا ہوا ہے تو کچھ اسی طرح کی صورتحال نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہا کہ یا تو اس کا پورا چھل دو یا تو پورا چھوڑ کر کے رکھو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا چھلنا جائز ہے پورا چھلنا یہ جائز ہے اور کوئی بھی آدمی بلا سبب نہیں چھلتا ہے کوئی گرمی کی وجہ سے چھلنا ہے کسی کے سر میں کوئی پریشانی ہے اس کی وجہ سے چھلنا ہے تو سر چھلنا حاجت کے لیے کسی سبب سے انسان کو ضرورت ہے تو یہ جائز ہے بغیر کسی کراہت کے جیسا کہ میں نے ابھی یہ حدیث ذکر کیا اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو پورا چھل دو یا تو پورا چھوڑ دو اس کا مطلب چھوڑنا بھی جائز ہے چھلنا بھی جائز ہے شخص کیا یہ خوالج کی صفات میں سے دیکھئے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر وہ شک جو بال چھلے وہ خارجی ہے ان کی بہت ساری علامتیں بہت سارے پہچان بتائے گئے ان میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائے گئے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیز جتنے لوگوں کے اندر پائی جائے وہ تمام لوگ خارجی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ان کی بہت سارے مواصفات بتائے گئے ان میں سے ایک یہ بھی بتائے گئے موسیقی موسیقی